بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں ویورز براؤن نائف لے کر آیا ون آف دی بیسٹ ریسپی ہر دل عزیز سمر مونسون کی ریسپی ٹینڈے گوش یہ کھانے میں جتنی مزیدار ہے بنانے میں اتنی ہی آسان ہے یہ آپ کو ٹیسٹ میں ایک الگ دنیا میں لے جائیں گے تو چلیں اسے بناتے ہیں ایک کڑائی میں ایک کپ آئل شامل کرنا ہے آئل کے جگہ پر آپ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے آئل ہے ہیٹ اپ ہوتا ہے تو اس میں ایک بری کٹا ہوا پیاس شامل کریں گے اور اس کو دو سے تین منٹ پکانے کے بعد اس میں حسبے ضرورت نمک شامل کریں گے اور اسے تب تک پکانے جب تک اس کا کلر چاہیے نہیں ہو جگا پھر اس میں ون کےجی مکس کٹ چکن شامل کرنا ہے اور اس کو آپ نے کم از کم آٹھ سے دس منٹ تک سوٹھے کرنا ہے جیسے ہی چکن کا کلر چینج ہوتا ہے تو اس میں آپ نے ایک دفہ سٹر کرنے کے بعد ایک ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ اور دو سے تین چاپ کی ہوئی ہری مرچیں شامل کرنا ہے اور اسے اچھی طرح مکس کر کے دو سے تین منٹ پکانے کے بعد اس میں دو میڈیم سائز کے سلائس کی ہوئے ٹماٹر شامل کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے آپ جیسے ہی اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو پھر اسے آپ نے کور کر کر تب تک پکانے جب تک ٹماٹریں گل نہیں جاتے یہاں پہ دیکھیں ٹماٹر اچھی طرح گل چکے ہیں تو پھر اس میں ون ٹیبل سپون لال مرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ون ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر شامل کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اسے پانچ سے سات منٹ تک پکانے ہیں پھر اس میں حسبے ضرورت پانی شامل کریں تاکہ آپ کے مسالیں اچھی طرح پک جائیں جیسے مسالیں پک جاتے ہیں تو اس میں ون کےجی ٹینڈے شامل کرنے ہیں بری کٹے ہوئے اور اس کو اچھی طرح مکس کرنے ہیں اس پوائنٹ کے بعد آپ نے اس ڈش کے اندر پانی شامل نہیں کرنے کیونکہ ٹینڈے کو جیسے ہی آپ کور کر کر پکائیں گے تو ٹینڈے ہیں جانسا وہ اپنا پانی اپنا مویسچر ریلیس کرنا شروع ہو جائیں گے جیسے آپ تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے آپ کی کڑائی میں بہت سا پانی نظر آئے گا اب اس پانی کو آپ نے ریڈیوز کرنا ہے اور جیسے جیسے آپ اسے ریڈیوز کرتے جائیں گے تو ٹینڈے ہیں وہ ڈی شیپ ہو کر ایک مسالے کی شکل میں آ جائیں گے جیسے ہی آپ دیکھیں کہ ٹینڈے اچھی طرح پک چکے ہیں تو پھر اس میں آپ نے 1 ٹی سپون گرہ مسالہ پاورڈر سپرنکل کریں اور فریش کورینڈر چھاپ کیوں تو آپ وہ ڈالیں آپ نے اور اس کو دم پر دو سے تین منٹ تک پکانا ہے جیسے دم پر آپ پکا لیتے ہیں تو اسے اچھی طرح مکس کریں اور اس پوائنٹ پر آپ نے اسے سرف کرنا ہے آپ اسے سرف کر سکتے ہیں روٹی کے ساتھ یا تندوری روٹی کے ساتھ اور آپ دیکھیں گے کوئی بھی اس کے اندر یہ جج نہیں کر سکتا کہ یہ ٹینڈے گوش کی ریسپی ہے یا چکن کڑا ہی مسالہ کی ریسپی ہے یہ ایک 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 بہت فیوین ریسپی ہے آپ اسے گھر پر ضرور بنایں اور مجھے فیڈبیک دیں کہ آپ کا ٹینڈے گوش کیسے بنایا اگر اسی طرح کی آپ مزید ٹرینڈنگ ریسپی چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور دون فرگیٹ تو گفت تھمز اپ سٹے بلیس pum